بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرم رشید ہوں بلاول بھٹو جاپان گئے تھے مگر وہاں سے باپسی کی بجائے سیدھے امریکہ روانہ ہو گئے یہ دبائی مذاکرات کے بعد ہوا ہے زرداری صاحب پر امید تھے کہ وہ وزارت عظمہ کے لئے راہ ہم بار کر لیں گے لیکن نواز شریف نے ٹکا سا جواب دے دیا اختدار کے مزاج میں اختدار ہوتا ہے زرداری کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سندھ میں اکثریت حاصل کریں بلوچستان میں خریداری کریں سرائی کی پٹی میں کچھ سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں روپیہ پانی کی طرح بھا کر اور وستی پنجاب میں نونگلی کو اس پر آمادہ کریں کہ ان کے ممتاز لیڈروں مثلا کائرہ صاحب اور کچھ دوسرے لیڈروں کو قومی اسمبلی کی کچھ نشستیں انایت فرما دیں مگر یہ تو وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں نواز شریف اب خود امیدوار بہت پہلے میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ مریم نواز نے اگر نواز شریف صاحب کو موقع ملا تو وہ خود وزیر آدم بننے کی کوشش کریں گے یہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف زیادہ قابل قبول ہیں اور اب بھی اس امکان کو مصرد نہیں کیا جا سکتا کہ وہی وزیر آدم بن جائے یا کوئی اور بلیک ہارس نمودار دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے حریف ہیں اور اگر عمران خان کو منحہ کر دیا جائے جو ایسا آسان بھی نہیں تو پھر ماضی کے طرح ممکن ہے کہ جوتیوں میں دال بٹنے لگے یہ وہی شہباز شریف ہے نا جو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ لڑکانہ اور رہور اور پشاور اور کراچی کی سڑکوں پر زرداری صاحب کو گسیٹیں گے اور زرداری صاحب فرماتے تھے کہ نواز شریف مشرقی اور مغربی پنجاب کو یقجا کرنا چاہتے ہیں اب یہ سامنے کی بات ہے کہ مشرقی اور مغربی پنجاب یقجا ہو سکتا ہی نہیں پولیٹیکل سائنس کا کوئی ایک طالب علم دنیا میں اس مفروضے کو تسلیم نہیں کر سکتا اور شہباز شریف صاحب نے بھی فوراں ہی الیکشن کے بعد ماں بھی مانگ لی تھی اور کعب ان سے غلطی ہو گئی یہ شوبدہ بازی کی سیاست ہے اور اب بھی اسی کر و کر سے جاری ہے زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اقتدار ملا تو وہ برامدات سو بلین ڈالر تک پہنچا دیں گے کیسے پہنچا دیں گے ہمارے بعد بیچنے کے لیے کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کنارے کھڑی ہے لوہے کے بھاؤ مشینیں بک رہی ہیں وہ یہ راز نہیں بتاتے وہ یہ کریں گے کیسے بس پہنچا دیں گے سو بلین ڈالر تک اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب کی بار اقتدار ملا تو وہ غربت کا خاتمہ کر دیں گے کیسے کر دیں گے پچھلے تین عدوار میں اگر اس سمت وہ ایک قدم بھی نہ بڑھا سکے تو اب ان کے وعدے پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے مگر یہی سیاسی جماعتیں ہیں یہی انکرویہ ہے اور یہی وہ ہمارے اعمق لوگ ہیں جو ان پر اعتبار کرتے ہیں اگرچہ اب ان اعمقوں کی تعداد میں اتنی کمی ہو گئی ہے کہ ان کے بل پر منصوبہ بندی مشکل ہے یہ وہ بھی جانتے ہیں اس لیے اقتدار کی تاریخ کا اعلان کرنا کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے تاکہ جب تک چاہے اسے ملتوی کیا جا سکے زرداری صاحب اکتوبر میں الیکشن چاہتے ہیں اکتوبر یا نومبر میں نواز شریف صاحب اطلاع دیا ہے کہ مارچ میں چاہتے ہیں تاکہ نئے چیپ جسٹس صاحب آ جائیں ان سے انہیں عدل کی امید ہے اور وہ راہمبار کر سکیں یہ معلوم نہیں کہ مقبولیت کو کم کیسے ان سے زیادہ مقبولیت کیسے حال حاصل کر سکیں گے لیکن بہرحال امید پر دنیا قائم ہے اور اہل اقتدار کے امیدوں کے کیا کہنے ستر فیصد پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں مگر جیسا کہ نون ڈیک اور پیپلز پارٹی کے ہم یہ اخبار رمیس کہتے ہیں مقبولیت تو بہت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں مقبولیت تو بہت ہے مگر قبولیت نہیں ہے منصوبہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات پہ عمران خان کو مرکزی ملدم قرار دے کر دہشت گردی کے عدالت من پر مقدمہ چلائے جائے ممکن ہے انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں ناہل کر دیا جائے مگر اس میں خطرات بہت پہشیدہ ہیں اس لیے کہ سمدردی کی اور بڑے گی انیس ستر میں شیخ مجیبر رحمان کے ساتھ یہی ہوا تھا تو آج باون سال بعد بھی ان کی صاحبزادی اقتدار میں ہیں اور حمدردی کی لہر بہت بڑھ گئی تو اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آج بھی کہ جنوبی اللہ اور قبائل علاقوں میں ان کے پرچم لہر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور جوں جوں دہشت کم ہوتی جائے گی یہ سلسلہ آگے دراز بھی ہو سکتا ہے اللہ کے آخر کتاب میں لکھا ہے دیکھئے دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک نے ہم سب جانتے ہیں ہمارے دوست ممالک کون ہے وہ صاف صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک اور بھٹو پیدا کی نہ کیا جائے ملک کو غیر مستقم نہ کیا جائے چینی وزیر خارجہ تو یہاں آکے اعلانیہ کہہ گئے کہ ملک میں استحقام پیدا کریں ظاہر ہے استحقام کے بغیر معاشی ترقی کا کوئی سوال ہی نہیں سو بلین ڈالر کیا موجودہ برامدات بشاید ممکن نہ ہو اور پہلے ہی سے اطلاعات ہیں کہ ان میں کمی ہو رہی ہے اللہ کے آخر کتاب میں لکھا ہے زندگی کے ساس میں ہے ان انصاف میں ہے اجتماعی معاشرہ تب ہی جمع جڑا رہ سکتا ہے اگر اس میں انصاف ہو بلدستان کا تماشا ہم سب نے دیکھ لیا اگر ڈگری جائلی تھی وزیراعالہ کی اور عدالت نے عدل سے کام لے کر انہیں نائل قرار دے دیا تو طبیعہ اکثریہ تو پی ٹی آئی کی تھی لیکن شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد اسے منسوخ کیسے کیا جا سکتا ہے مگر منسوخ ہی نہیں کیا گیا اور اسی عدالت منسوخ کیا اور پولیس چیٹ دوڑی اسمبلی کے سٹاپ کو نکال باہر کیا ارکان اسمبلی تو کیا سپیکر کے ایوان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اقتدار کے بھوکے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر لوگ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے اور اٹھ کر کھڑے ہونے سے مراد پسات نہیں ہے شاہستہ جمہوری تحریک ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بوٹر اگر دہشت زیادہ نہ ہوئے اور پولنگ کے دن پولنگ سٹیشنوں پر جا پہنچے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب علی کرم اللہ وجو نے فرمایا تھا گبرہت میں مصیبت مصیبت میں گبرہت ایک دوسری مصیبت ہے اگر گبرہت کا شکار نہ ہوئے تو نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے خواہ پارٹی کے سارے لیڈر اسے چھوڑ جائیں لیکن عام کارکن بھی اگر میدان میں اتر سکے اور پولنگ کے دن دھاندلی نہ کی گئی بے درے گھ دھاندلی نہ کی گئی تو نتیجہ تمام بساری منصوبہ بندی کے برقس ہو سکتا ہے تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں اور اس کی لاتھی بے آواز ہے